اسلام علیکم دوستو یقیناً آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کا بتاؤں گا چار سو پچاس وارٹ سولر سسٹم کے بارے میں کہ جب بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ سسٹم کیسا ورک کرتا ہے کتنی ہمیں انرجی پروڈیوز کر کے دیتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل بادل بادل ہیں ہر طرف بادل ہی بادل ہیں دو بلکل بھی نہیں ہیں تو کوئی زیادہ مشکل یہ بات نہیں ہے جو یہ سولر سسٹم جو ہوتا ہے یہ تقریباً اپنی ہاف انرجی جو ہے وہ کم کر دیتا ہے اور ہاف انرجی میں پروڈیوز کر کے دے رہا ہوتا ہے یہ مونو سولر پینل کی خصوصیت ہے میں تو آپ کو یہی ریکمینٹ کروں گا کہ جب بھی آپ سولر پینلز لیں تو مونو سولر پینلز لیں بادلوں کے درمیان چار سو پچاس وارٹ کا سسٹم دو سو پچیس وارٹ انرجی ہمیں بنا کے دے رہا ہے کیونکہ بادل ہیں جس وجہ سے یہ اپنی سین انرجی ہاف کر لی ہے تو جیسے دھوپ آئے گی تو یہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا چار سو پچاس وارٹ میں تو پہلے میرے تین پنکھیں چلتے تھے اسی پنکھیں تو اب میرا ایک پنکھا چل رہا ہے جو تیسرا پنکھا ہے وہ تین سے چار گھنٹے کے لیے دن میں چلتے ہیں ویسے تو دو پنکھے جو لگتار یہ سسٹم چلا سکتے ہیں تو اب دھوپ کم ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک ہی پنکھا چل سکتے ہیں تو اب میں اس کے اوپر ایک ہی پنکھا چلا رہا ہوں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو چلیں اب نیچے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارا یوپی ایس کیسا کام کر رہا ہے جی تو دوستو ہم نیچے آگئے ہیں تو ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہو گئے ہیں بہت لوگوں کو چھائے ہوئے تو میں نے رات کے ٹائم بیرٹری بلکل کھالی کر دی تھی تو اب صبح کے دس بج رہے ہیں تو پھر بھی یہ اچھا ورک کر رہی ہیں جو مونو سولر پینل کا یہی فائدہ ہے کہ وہ کم دھوب میں بھی کافی اچھا کام کرتی ہیں تو یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے تو تین پلیٹ پر ایک پنکھا چل رہا ہے اور ساتھ کچھ نہ کچھ بیٹری بھی چلنج ہو رہی ہے مجھے تو یہ سسٹم لگا کہ کافی اچھا لگ رہا ہے تو اگر آپ ان سے زیادہ سے زیادہ انرجی پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو تین سے چار دن کے بعد ان کی صفائی لازمی کیجئے چاہے آپ ان کو پانی کے ساتھ دھولیں یا ان کو اوپر گیلا کپڑا مار دیں ان کی صفائی تین سے چار دن کے بعد لازمی کیجئے کہ یہ آپ کو کافی اچھی انرجی پروڈیوس کر کے دیتے رہیں گے تو ان کی کیبلز کبھی اب اچھی طرح دھیان رکھیں تاکہ نمی کے ساتھ یہ خراب ہو جاتی ہیں کاربن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی ان کی انرجی جو ہے کافی کم ہو جاتی ہیں تو ان کی امپیرز بھی کافی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ دو یا تین ہفتے کے بعد آپ ان کو چیک کرتے رہیں تو ان کے اوپر ہلکا سا جو آئیل ہوتا ہے انجن آئیل آپ ہلکا ہلکا ان کی طورت اوپر لگاتے رہیں تاکہ کاربن نہ آ سکے آپ کو کسی بھی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہو تو نیچے کمینٹ میں ضرور کمینٹ کیجئے گا اگر آپ کو کیسی ویڈیو چاہیے آپ یہ بھی مجھے کمینٹ کیجئے گا تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں گھنٹی کے بڈن کو ضرور دبا لیجئے گا تاکہ میں جب بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے مل سکے